چڑیا گھر ویران ہو گیا پندرہ روز پہلے شیرنی نے چار بچوں کو جنم دیا ایک بچے کو شیرنی نے خود شیرنی کی بیماری کے سبب کیوریٹر تین بچوں کو دیکھ بھال کے لیے اپنے گھر لے گئے جہاں ایک ایک کر کے تینوں مر گئے لاشے تو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھی لیکن کیوریٹر صاحب کہتے ہیں موجود ہیں چڑیا گھر کے ڈاکٹر مرنے کی وجہ شیرنی کا دودھ نہ پینا بتاتے ہیں حقائق کیا ہیں یہ تو پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے بعد ہی معلوم ہوگا لاہور کے اقبال پارک اور کھیل کا میدان ختم کرنے کے خلاف احتجاج کیا گیا کرکیٹرز اور پہلوانوں نے بھرپور احتجاج کیا شازے وحمد کی ریپورٹ کرکیٹ ڈراؤنڈ اور اکھاڑا ختم اس جگہ پر اب جیل اور ہوتل بنے گا مگر کھلاڑیوں نے احتجاج کا میدان سجا دیا مظاہرے میں حکومت کے خلاف نارے بازی کی اور موجودہ منصوبے کے خاتمے کا مطالبہ کیا بھیلوانوں نے کہا کہ یہ اکھاڑا پاکستان بننے سے بھی پہلے کا ہے کہ میدان آباد رہیں گے تو اسپطال ویران ہو جائیں گے ہم ہوت گورنمنٹ کے نمائندے ہیں سب کچھ ہیں لیکن اس معاملے میں اپنے خارے کے معاملے میں اپنے سٹیڈیم کے معاملے میں ہم ہر طرح کا احتجاج کریں گے کھلاڑیوں نے بتایا کہ ان گراؤنڈ میں کھیلنے والے سات کھلاڑی پاکستان ٹرکٹ ٹیم میں کپتان بھی رہ چکے ہیں ہماری گرونوں کو آباد کیا جائے اور یہاں پہ یہ جو بنایا جا رہا ہے یہ جھیل اور یہ سویمنگ پولز اور یہ بغیرہ یہ چیزیں یہ یہاں سے ختم کی جائیں مظاہرے کے شرکاں نے وزیراعلا پنجاب سے اپیل کی کہ وہ اس معاملے پر خصوصی توجہ دیں کیمرمن خورم فیاس کے ساتھ شاہزیب احمد ساما لہور